جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے خود گرفتاری دوں گا صحت یاب ہوتے ہی تحریک کا آغاز کریں گے عمران خان کی صحافیوں سے گفتو کا اس وقت مائرس عمران خان پالسی چل رہی ہے نواز کی واپسی کے لیے میری نہ اہلی کا منظومہ بنا ہے ایسے لوگوں کو پنجاب میں لائے جا رہا ہے جو پچیس مئی کے واقعات میں ملوث تھے یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندی ہوگی چیئمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ تیریان کیس میں لارجر بینچ بننا اچھی بات ہے تحریک انصاف کا دباؤ کام کر گیا حکومت اے پی سی سے فرار ہو گئی وزرعظم کے دورہ ترکیہ کا بہانہ نو فروری کو ہونے واری کانفرنس ملتوی کر دی گئی ذرائع کے مطابق نئی تاریخوں کے لیے وزرعظم کے لیٹر ہیڈ پر تحریکی دعوتنا میں جاری کیے جائیں گے وزرعظم سیاسی جماعتوں سے خود راوتیں کریں گے اندازہ ہو گیا نگرا حکومت کیسے انتخابات کرانا چاہتی ہے پی ٹی آئی راہ نماؤں کی گفتگو شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے منپسند تائیناتیاں ہو رہی ہیں اصد عمر بولے آئندہ ہفتے ملک مستقبل کی سمت کا تائین ہو جائے گا پرانے نظام کے دن قتم ہو چکے قوم فیصلہ کر بیٹھی اب کوئی نہیں روک سکتا فواد چودری نے کہا کہ امپورٹیڈ حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا عام انتخاباتی مسائل کا حل ہے حکومتی راہ نماؤں کے بیانات الیکشن سے راہ فرار کا اندیا ساد رفیق کہتے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے شاہیے عمران خان کا ایک مطالبہ مان لیا تو دوسرا کریں گے بغیر وجہ سیمنیا توڑیاں بھی الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شبلی فراز نے جواب دیا کہ ملک فستائیت کا شکار ہو چکا حکومت الیکشن سے مستلسل بھاگ رہی ہے سابق صادر پرویس مشرف کا سفر آخرت نماز جنازہ میں سابق آمی چیف جنرل ریٹائیڈ اشفاق پرویس کیانی چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاپ کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اور دیگر اہل آلہ حاضر سروس اور سابق افسران نے شرکت کی فوجی قبرستان نے مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلامباد نے شیخ رشید کی درخواست زمانت مستلت کر دی عدالت نے محپوس فیصلہ سنا دیا شیخ رشید عاصف علی زرداری پر الزامات کے مقدم ایڈیشل ریمانڈ پر ہیں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اگر زمانت دے دی گئی تو جرم دہرانے کا خدشہ ہے شیخ رشید نے وفاقی وزر داخلہ وفاقی وزر خارجہ کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جو ہرگز ناقابل خبول ہیں یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی پیدا کردہ تنازیات حل کرے پارلیمنٹ اپنے تنازیات خود حل کرے پاکستان بننے سے اب تک انصداد کرپشن کا قانون موجود رہا ہے عمران خان کو شاید نیب ترامیم سے اصل قانون کے تقاضے بدل جانے پر تشویش ہے اس کیس کے ذریعے نیب قانون پر ریڈ لائن مقرر کی جائے گی نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس و پاکستان کے ریمارکس چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن کا ہم اجلا سیکیٹری الیکشن کمیشن چیف سیکیٹری اور آئی جی خبر پخصوم خواہ شریک ہوئے چیف سیکیٹری کے پی نے کہا انتخاب کرانے کے لیے نفری کم ہے ایف سی اور پاک پوچ کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ